پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ انسان پر جب رزق کی تنگی آتی ہے اس کا رزق کی جب کم ہونے لگتا ہے تو یقیناً اس میں اور اسباب کے ساتھ ساتھ یہ سبب بھی موجود ہوتا ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہے اب خلوت کے گناہوں یا جلوت کے گناہوں گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ ہمارے رزق کو کم کرتا ہے اور انسان کو رزق سے محروم کیا جاتا ہے اب رزق کی کمی دو طرح کیا ہے یا تو اس کی کوئنٹیٹی کم ہونے لگتی ہے یا اس کی کوئلیٹی کم ہو جاتی ہے کوئنٹیٹی کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک لاکھ کماتا تھا اب ظاہر ہے کہ وہ جوب ایسی ملی اب اس کے اندر ستر ہزار کمارا ہے گویا کہ تیس ہزار کے ایک دم نقصان ستر کماتا تھا اب یہ چالیس کمانے لگا تو گویا کہ اس کی کوئنٹیٹی کم ہو رہی ہے اور دوسرا کمی کا مطلب اس کی کوالیٹی کم ہو جاتی ہے مطلب کماتا لاکھ ہی ہے لیکن اللہ تبارک وطاللہ اس میں سے برکت کو کھینج لیتے ہیں برکت کھینج لیتے ہیں جب برکت اس مال میں سے سلب ہو گئی اور اس رزق میں سے برکت سلب ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ جو ایک لاکھ ایک لاکھ نہیں رہا بلکہ وہ گویا کہ دس ہزار بن گیا تو آپ کو دس ہزار کا نفع دیتا ہے وہ ایک لاکھ کا نفع نہیں دیتا تو گویا کہ یہ مطلب ہے تنگی کیا تو کبھی تو اللہ تبارک وطاللہ اس کی کوالیٹی کم کر دیتے ہیں اور کبھی اس کی کوانٹیٹی کم کر دیتے ہیں اور جب بھی ایسا محسوس ہو تو فوراں انسان جو اپنے گریوان میں جھانکے اور غور کرے یا کوئی گناہ تو نہیں ہوا کوئی غلطیتی نہیں ہو رہی یہ جو میرے رزق میں کمی آگئی رزق میں تنگی آگئی یا یہ میری روزگار نہیں چل رہا تو کاروبار کے اندر مندی آگئی تو غور کرے اگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو اس کے گناہ کی وجہ سے ہے تو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک وطاللہ جو ہے ایک آزمائش ڈال رہے ہیں اور وقت آئے گا کہ اللہ تبارک وطاللہ پہلا پچھلا بھی کوٹا پورا کر دیں گے اور مزید بھی عطا کریں گے ہو سکتا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو کچھ تکلیف کی طرف سے میری درجات بلند کرنا مقصود ہو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے فاسق اور فاجر اور کافر دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے پاس ڈھیروں رزق ہیں ڈھیروں مال و دولت ہیں اور نیک مومن صادق بھوکے ننگے پھر رہے ہیں فقر و فاقہ میں ہیں اور کفار و فجار و فسا کو اتنا روزی ملی ہوئی ہے دنیا کے سارے خزانے ان کے آتوں میں تو ان سے زیادہ گناہ گار کون ہوگا جو فاسق فاجر مشرق کافر ہیں لیکن ان فاسقوں کو کوئی رزق مل رہا ہے اور مومن بھوکے مر رہے ہیں تو پھر یہ گناہ نے ان کے رزق کو کم کیوں نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس رزق سے مراد ہے رزق کے آخرت ہے اس سے رزق کے آخرت مراد ہے کہ آخرت کا رزق ان کا کم کر دیا جاتا ہے کہ جو فاسق فاجر ہیں ان کا آخرت کا رزق کم کر دیا جاتا ہے مطلب آخرت کے حصے ان کے کٹے جا رہے ہیں اب یہ مر کے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب کے اس لئے فرمایا کہ یہ ان کا جو رزق ان کو جو بظاہر دنیا کے نظر آتا ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ بس حقوق کوئنٹی وہی رہتی ہے لیکن کوئنٹی اللہ کھینچ لیتے ہیں ایسے فاسق فاجروں کے پاس جو رزق و روزی ہوتی ہے جو مال و دولت ہوتی ہے اس کی کوئنٹی تو دھیروں نظر آتی ہے لیکن اللہ نے وہاں سے برکت کو کھینچ دیا وہاں سے راحت کو کھینچ لیا آفیت کو کھینچ لیا لہذا وہ مال و دولت جائے ان کو جائے وہ عدل اور عقل سلیم کے راستے میں لگنے نہیں دیتی بلکہ اسی مال و دولت کے ذریعے سے وہ ظلم ڈھاتے ہیں وہ جیہ غریبوں کا خون چوستے ہیں اور گناہ و معصیت اوپر خرچ کرتے ہیں آیاشی اور فہاشی کے اندر مال و دول اڑاتے ہیں اور پھر ان کی ذات کو ان کے حالات میں بھی اس کا وہ لطف نہیں رہتا بلکہ زندگیوں کی بیچین ہوتی ہیں بظاہر ائر کنیشن کمرے میں لیٹنے سے ان کی جلدیں تو ٹھنڈی ہو جاتی ہیں لیکن اندر بیچینی کی آگ لگی رہتی ہے نرم گدوں کے اوپر تو لیٹے ہوئے ہیں لیکن اندر بھی بیچینی کے کانٹے ان کو چوب رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک وطاہ ان کی زندگیوں سے آفیت کو کھینچ لیتے ہیں ظاہر دیکھنے والے تو کہتے ہیں بڑے مالدار ہیں لیکن زندگی کا لطف اور حقیقت ان کو نصیب نہیں ہوتی یہ مطلب ہے کہ اللہ اس کی کوئی کوئی کوئیٹی جو ہے اس زندگی کی کھینچ لیتے ہیں اور وہ بیچین زندگی گزارتے ہیں اور ظاہر بیچینی کی زندگی کیا زندگی ہے اس لئے یہ صورتحال پیش آتی ہے اور بسوقات کوئی مسلمان مومن وہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کے تنگی کیوں پیدا کرتے ہیں رزق کی تنگی پیدا کرنا بھی اللہ کی شفقت اور رحمت ہے اس لئے اس وجہ سے وہ متوجہ ہوتا ہے اپنے گناہ کی طرف اوہو فلاں فلاں مجھ سے گناہ ہو گئے فلاں کی دل آزاری ہو گئی تب ہی تو میرا رزق کم کر دیا گیا لہٰذا اس گناہ کو فکس کرتا ہے توبہ کرتا ہے گرگڑاتا ہے اور جس کے دل دکھائے اس سے معافی مانگتا ہے تو گویا کہ جب یہ توبہ معافی کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور ظاہر پھر سے اللہ اس کو خوشحالی کی زندگی عطا کر دیتے ہیں اس لئے مومن صادق جب گناہ کرتا تو اس کے رزق کو کھیج کے اس کو چھٹکا دیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر وہ معاملہ اپنا کفارہ پاک کر لے تو نتیجہ ہے کہ آخرت کے اندر شرمندگی نہیں ہوگی کیونکہ آخرت کے اندر پھر کوئی مداوہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن مسلمان کو جس سے گناہ ہوتا ہے دنیا میں رزق کی تنگی ڈال کے اس کو توبہ کا موقع دیتے ہیں اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک درجہ میں رحمت اور شفقت ہے تو بس یہی غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں رزق کی تنگی ہے ایسے مسائل ہیں تو غور کریں کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر نہیں پتا چلا تو پھر بھی اللہ سے دو رکار نمازیں توبہ پڑھ کے گگڑھائیں یا اللہ مجھے دانستہ اور نادانستہ جو مجھے معلوم ہے جو نہیں معلوم سب گناہوں کی معافی چاہیے یا اللہ سارے گناہ میرے معاف کر دے اور میرے گناہوں کے برے اثرات کی ویسے میرے رزق کے دتنگی نہ ڈال یا اللہ مجھے کشادہ رزق عطا فرما دے حلال تیب عطا فرما دے یہ اللہ سے جب معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامعلوم گناہوں کو معاف کر کے آپ کے دیو خوشحالی کے راستے کھول دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین